اسلام علیکم تو آج میرے پاس آپ کے لئے ایک بہتی ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے تو آج ہم نے بنائی ہے میٹ بالز اور بہتی ڈیفرنٹ سٹائل میں کیونکہ ہم نے ان کو بیک کیا ہے تو اس سے پہلے ہم میٹ بالز بناتے ہیں اور گریوی کے ساتھ بناتے ہیں تو یہ سٹائل تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور آپ انہیں اپنی ڈینر کو خاص بنانے کے لئے بنا سکتے ہیں اور خاص طرح پر اپنی افتار پارٹس کو خاص بنانے کے لئے تو یہ بیسٹ ہے تو چلیں ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میٹ بالز بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے بیف اور اس کا میں نے کیمہ کیا ہے اور پھر اس میں سے پانی بھی اچھے سے خوش کر لیا ہے اور دو عدد پیاس لے کے انہیں گریٹ کیا ہے اور ان سے بھی پانی نکال لیا ہے اچھے سے اس کے بعد ہم اس میں دھنیا ڈالیں گے اور یہاں پہ دو چمچ ہم بھٹ کے ڈالیں گے بیسن کے اور اس کو پہلے روست کر لی جائے گا تاکہ اس کا کچھپن ختم ہو جائے اور ایک عدد ہم اس میں انڈا شامل کریں گے اور اس کے بعد سپائسز ڈال رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے لہسن پاوڈر اور ادرک پاوڈر شامل کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کالی مرس پاوڈر دھنیا پاوڈر سرک مرس پاوڈر ہم شامل کریں گے نمک شامل کریں گے اور اس کے علاوہ بھی سپائسز جو آپ کو ان کا ٹیسٹ اچھا لگے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہلتی پاوڈر بھی شامل کیا ہے میں نے تو بس تمام مسالہ جات ہم اس میں ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہم نے اچھے سے ہاتھوں کی طرح سے مکسنگ کر لینی ہے تمام مسالہ جات آپ اس میں اچھے سے مکس ہونے چاہیے اور اس کے بعد ہم اس میں آئل ڈالیں گے اور پھر اس کو ایک دفعہ مسید مکسنگ کر لیں گے تو میٹ پالز کا مسالہ ہمارا ریڈی ہے ہم اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے آلو لیا ہے اور انہیں بوائل کر لیا ہے تقریباً یہ تین ہے تین سے چار عدد ہم لے سکتے ہیں مجھورت کی حساب سے اور اس کے بعد ہم انہیں گریٹ کر لیں گے میش کر لیں گے جو آپ کو زیادہ بہتر لگے نمک شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اس میں دھنیا شامل کریں گے دھالی میرس پاوڈر بھی شامل کریں گے اور یہاں پہ ڈرائے میں نے منٹ بھی اس میں شامل کیا ہے تمام چیزوں کی اچھے سے ہم مکسنگ کر لیں گے تو یہ بھی ہمارا ریڈی ہے اور اب ہم نے ہاتھوں کو گریز کرنا ہے اور اس کی بالز سے بنانی ہے خان بار بنانے کے بعد ہم نے ان کو یہ شیپ دی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو اپنا میٹ بالز کا مسالہ تیار کیا ہوا تھا اس کو لیں گے اور ہاتھوں کو گریز کرنے کے بعد ہم اس مسالے سے بھی بالز ہی بنا لیں گے اور ان کو بھی وہی شیپ دیں گے آنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہم اس کو نموہ بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح حساب سے تمام ہم بالز بنا کے رکھ لیں گے اور اب جس بھی ہم نے ڈش میں اس کو بیک کرنا ہے اس میں ان کی سیٹنگ کریں گے تھوڑا سا بیچ میں ہم گڑا سا بنائیں گے تاکہ جو ہم نے میٹ بالز بنائی ہیں وہ ہم اس میں سیٹ کر سکیں اور ان کو سیٹ کرنے کے بعد ہم نے ان کو بیک کر لینا ہے تو تیس سے پینٹس منٹ لگے ہیں مجھے ان کو بیک کرنے میں وانیٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر تیس سے پینٹس منٹ کے لیے ہم انے بیک کر لیں گے اور یہاں پہ اب ہم تھوڑا سا پیسٹ بنا رہے ہیں تو دو چمچ میں نے ڈوماتو پیسٹ لیے ہیں دو چمچ جس میں آئل شامل کیا ہے اور تقریبا دو چمچ کے برابر ہی میں نے اس میں پانی ڈالا ہے تمام چیزوں کی مکسنگ کر لیں گے اور اس کو سائٹ پہ کر لیں گے اور یہ ہماری بیک ہو چکی ہے یہ بیچ میں میں نے ٹماتر کے کچھ پیسٹ پہ پلیس کر دیئے تھے اور اب جو پیسٹ بنایا ہے ہم ان پر ڈالیں گے اگر آپ کو ہماری آچھی ریس پہ پسند آئے تو لائک شروع کیجئے گا اور ہو سکے تو ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہم پیسٹ اس پہ ڈالنے کے بعد اب ہم نے تھوڑی سے چیز بھی گریٹ کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم اس پہ ڈالتے جائیں گے اور پھر مزید ہم نے اس کو بیک کیا ہے پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو نکال کے دیکھتے ہیں تو ہماری آج ہی یہ ڈیش ریڈی ہے آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں گرم گرم اس کو سرب کریں بہت ہی مزا آئے گا اور آپ کو ہماری ریس پی کیسی لگی کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ہو سکے تو لائک بھی کر دیجئے گا بہت ہی مزید ہی دیجئے گا